ذرا اپنا نکاح نامہ نکال کر بغور دیکھئے کیا اس میں کہیں یہ لکھا ہے کہ آپ نے یہ نکاح غم پالنے کے لیے کیا ہے کیا نکاح کے موقع پر یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ ایک دوسرے پر محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بجائے تانے اور تنس کے نشتر برسائے جائیں گے یا آپ نے اس وقت یہ قسم کھائی تھی کہ نکاح کے بعد آپ ایک بزرگ سنجیدہ اور بے ذوق انسان کا روپ دھار لیں گے اگر آج بھی آپ اپنی ازداباجی زندگی کی تلخیوں کو خوشیوں سے بدلنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں بتائے گئے گر ایک بار ضرور آزمائیں کیونکہ یہ گر ہمیں تاریخ کے بہترین شوہر کی زندگی نے سکھلائے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ جھلک شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو ذرا تصور کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اوٹ پر بٹھانے کے لیے خود گھٹنے کے بل بیٹھ جاتے ہیں تاکہ وہ آپ کے زانوں پر اپنے پاؤں رکھ کر اوٹ پر سوار ہو سکے پھر انہیں اوٹ پر بٹھانے سے قبل اپنا جببہ اتار کر اس کی تہ لگا کر اس کا ایک کشن بنا کر اس پر بٹھاتے ہیں یہی ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اوٹ سے گر جاتی ہیں تو آپ ان کے آنسو خود اپنے ہاتھوں سے پہنچتے ہیں پھر پورا قافلہ ان کی وجہ سے رکوا دیتے ہیں اور پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیتے ہیں اپنی شریکہ حیات کو عزت دیتے ہوئے اگر آپ کی انا آڑے آتی ہو تو اس واقعے کو یاد کر لیا کریں اسی طرح اگر کبھی دن بھر کی تھکن کے بعد بیگم صاحبہ باتوں کے موٹ میں نظر آ رہی ہوں تو یاد رکھیے گا کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو گیارہ خواتین کی ایک تفصیلی کہانی سناتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کہانی بغور سنتے ہیں اور آخر میں اس کہانی پر ایسا تفسرہ بھی کرتے ہیں جو ام المومنین کی دلجوئی کا باعث ہو انہی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک موقع پر ریس لگاتے ہیں تو وہ جیت جاتی ہیں پھر سالوں بعد دوبارہ ریس لگاتے ہیں تو آپ جیت جاتے ہیں اور مسکرا کر فرماتے ہیں کہ یہ پچھلی ہار کا بدلہ ہے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا اگر آپ کو ناغوار لگتا ہو تو جان لے کے احادیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر ہوتے تو گھر کے کاموں بھی بھی اپنا حصہ ڈالتے اور گھر والوں کی سخت سے سخت بات کو بھی خندہ پشانی سے سن لیتے سلح ہدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ بغیر حج کیے یہیں ہدیبیہ کے مقام پر سر منوالیں اور احرام کھول دیں جس پر صحابہ کرام رضا مند نہیں ہو پا رہے تھے اس مشکل مرحلے پر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ خود حلق کروالیں اور اپنا احرام کھول دیں صحابہ نے بھی آپ کی تقلید کرتے ہوئے ایسا ہی کیا اور یوں یہ مسئلہ حل ہو گیا گویا آپ نے ہمیشہ اپنی ازواج کے مشورے کو اہمیت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کے نمونوں پر عمل کر کے آپ نہ صرف اپنی بیوی کو مٹھی میں کر سکتے ہیں بلکہ اپنے گھروں کو خوشیوں اور سکون کا گہوارہ بھی بنا سکتے ہیں موسیقی